اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کیجئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور ہی پریس کر دیجئے کیونکہ اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس فوراں آ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کلپ سینڈوچ کی ایک اور ریسپی دے رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک فل سائز کی بریڈ لی ہے ساتھ ہی لیا ہے میں نے مکھن چیز سلائس لیے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چیڈر لے لیں یا موزرالا لے لیں جو آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ اس میں جائے گی چینی نمک کالی مرچ پاوڈر یا کٹی ہوئی چاٹ مسالہ کیچپ یا چلی گالک سوس میونیز جائے گی اس کے اندر انڈے کریم اور کچھ سبزیاں جو ہم استعمال کریں گے اس میں بندگو بھی بارک کٹی ہوئی تھوڑی سی گاجر گریٹ کی ہوئی سلات پتہ اور کھیرہ اب سب سے پہلے میں نے دو چکن تھائز لے لی ہیں بڑے سائز کے اس کو ہاف ہاف ٹی سپون نمک کالی مرچے اور ہاف ٹی سپونی لیسن کا پیس ڈال کے تھوڑے پانی کے اندر میں بوائل کر رہی ہوں پانی بلکل خوش کر لوں گی اور اس کو شریٹ کر لوں گی اس کے بعد ایک بول کے اندر ہم کول سلاو بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ایک بول میں شامل کریں گے میونیز اس کے اندر چلی جائے گی کریم کریم میں نے دو ڈھائی ٹی بل سپون لی ہے چلی جائے گی چینی اور یہ آپ حضب زائقہ بنائیں گے دو چٹکی نمک دو چٹکی ہی اس کے اندر کالی مرچے جائیں گی پہلے اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر سبزی ڈال دیں گے بنگوبی اور گاجر اور یہ آپ دیکھ کے ڈالیے گا میونیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی سبزی زیادہ ہونی چاہیے تو میں نے بھی تھوڑی سی روکی تھی لیکن بعد میں میں نے پوری ڈال دی تھی اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کرتے ہیں کلنگ فلم سے یا کسی پلیٹ وغیرہ سے اس کو کور کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے اسے تھنڈا تھنڈا ہی ہم سینڈوچ کے ساتھ سرف کریں گے اس کے بعد ہم اوملیٹ سیمپل بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے دو انڈے لے لیے ہیں اس کے اندر چلا جائے گا حضب زائقہ نمک اور تقریباً کوارٹر ٹی اسپون کالی مرچیں آپ لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھے سے انہیں پھیٹ لیں گے اور ایک سیمپل اوملیٹ تیار کر لیں گے تھوڑا پتلہ اب ایک فرائنگ پین کے اندر میں نے ایک ٹیبل اسپون آئل لیا ہے آپ اس سے کم بھی لے سکتے ہیں آدھا بیٹر اس کے اوپر ڈالیں گے اسے بھی اچھے طریقے سے ہم نے پھیلانا ہے اور ایک پتلہ اوملیٹ تیار کرنا ہے تاکہ سینڈوچ کے اوپر ہم آرام سے لگا سکیں دیمی آج کے اوپر اسے ہم نے فرائی کر لینا ہے جب ایک طرف سے ہو جائے تو پھر اسے دھیان سے پلٹ دینا ہے ٹوٹ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے سینڈوچ کے پیس کے حساب سے ٹکڑے کر کے ہی لگانا ہے بس اب یہ دوسری طرف سے بھی ایک منٹ کے اندر ہلکا سا ہو گیا ہے تو اسے ایک پلٹ کے اوپر ہم نکال لیں گے اور جتنے اوملیٹ ہم نے بنانے اسی طریقے سے ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے کے بعد ہماری سینڈوچ کے اسمبل کرنے کی باری ہے تو سب سے پہلے ہم نے بریڈ جو ہے اس کو ٹوسٹ کر لیا ہے بغیر آئل کے اس کے اوپر ہم حضب زائقہ میونیز لگائیں گے اور یہ جو آپ کو ہاتھ دکھائے دے رہے ہیں تو یہ کام جو ہے یہ میرا بیٹا کر رہا ہے انہا سمران یہ میرے ساتھ آج ہیلپ کروا رہے ہیں کیونکہ میں کافی زیادہ تھک گئی تھی اب اس کے اوپر ہم نے جو شریٹ کر کے چکن رکھا تھا وہ رکھ دیں گے اور آپ سینڈوچ میں بہت زیادہ بھر کے چکن نہیں رکھئے گا ورنہ وہ آپ کا کٹنگ کرتے ہوئے بلکل برا سا ہو جائے گا اور سب چیز پھیل کے باہر نکل آئے گی اس کے اوپر ہمارا سلات پتہ چلا جائے گا اب ہم تھوڑی سی میونیز دوسرے بریڈ سلائس پہ بھی لگائیں گے اور اب اسے اٹھا کے ہم پہلے والے بریڈ سلائس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر چلا جائے گا کیچپ یا چلی گارلک سوس آپ کو بلکل وہی والا سینڈوچ بندانہ سکھا رہی ہوں کلپ سینڈوچ جو کہ بازار میں خاص طور پر کراچی میں ہم کو بازار سے ملتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ کلپ سینڈوچ کے لیے بریڈ بہت بڑے سائز کی پریپیئر کرتے ہیں اور ہم نے بازار سے ریگولر والی بریڈ لے کے اس سے بنایا ہے اس کے اوپر دوبارہ ایک ہلکی لیئر جائے گی چکن کی اور اس کے اوپر ہم ایک انڈے کا پیس رکھ دیں گے سینڈوچ کے حساب سے انڈے کے سلائس کو کٹ کر کے رکھنے کے بعد اس کے اوپر چلا جائے گا ایک ادد چیز سلائس اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور پھر لاسٹ پیس کے اوپر ہم دوبارہ سے تھوڑی سی میونیز لگا لیں گے کے بعد ہم اسے واپس سے اس کے اوپر رکھیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سب سے پہلے ٹوٹ پک لگائیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے سب طرف سے سیکیور کرنے کے بعد پھر اس کے کنارے کٹ کریں گے اور اس کو پیسز میں کٹ کریں گے تو اس کے بہت ہی دھیان سے کناروں پہ انگلیاں رکھ کے کنارے کٹ کر لیں گے اور سریٹیڈ نائف سے یعنی کہ جو بریڈ نائف ہوتی ہے آپ اس سے کریں گے تو بہت ہی ایزیلی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اسے سینٹر سے دو یا چار ٹکڑوں میں کٹ لیں گے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے فور پیسز میں کیا تھا لیکن آپ اس کو ہاف پیس میں بھی کر سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار کلپ سینوچز ریڈی ہیں کول سلا کے ساتھ یہ بہت اچھے لگیں گے آپ اس کے ساتھ فرائز بھی سرف کر سکتے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیکس دیجئے گا اگر آپ کو ریسے بھی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ میرا ایک اور ولاغنگ چینل بھی ہے اسے بھی دیکھ لیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اپنے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے